ہم نے کتاب سٹارٹ کی تھی کمپنی کی حکومت باری علیق صاحب نے لکھی ہے اسٹ انڈیا کمپنی اور سب کونٹیننٹ کے ہسٹری کے حوالے سے تو اس میں ہم نے سفہ نمبر تیس تک پڑھا تھا آگے ہم مطالعہ کریں گے ٹوینٹی تھری سے آن ورڈ اس سیکشن میں اس ویڈیو میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور لاسٹ میں ہم وہاں پہنچے تھے جب پرتکیزی ہندوستان کے بلکل قریب پہنچے کالی کٹ کے قریب اور مسلمان جو تاجر تھے عرب تاجر انہوں نے کالی کٹ کے راجہ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کو نہ اجازت دیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا بھی اسٹری میں جب کالی کٹ کے راجہ زمرون کو پرتکیزیوں کہنا ہے کہ پتا چلا تو اس نے ان کے سردار کو اپنے ہاں بلا بھیجا چنانچہ واسکوڈگاما اپنے تیرہ ساتھیوں سمیت خشکی کے راستے سے کالی کٹ کی طرف چل پڑا واسکوڈگاما نے نامعلوم کس بنا پر یہ فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان میں سب لوگ عیسائی ہیں چنانچہ واسکوڈگاما اور اس کے ساتھیوں نے ایک مندر کو گرجہ خیال کرتے ہوئے وہاں عبادت کی واسکوڈگاما کے پاس زمرون کو پیش کرنے کے لیے کوئی تحائف نہیں تھے اس پر زمرون نے حیران ہو کر واسکو سے پوچھا کیا تم یہاں پتھر تلاش کرنے کے لیے آئے ہو یا انسان واسکو نے کالی کٹ سے تجارت کرنے کی اجازت مانگی زمرون نے مسکراتے ہوئے پرتکیزوں کے اپنے ملک کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دے دی اس زمانے میں کالی کٹ ہندوستان کے مغربی ساحل کا ایک مشہور تجارت مرکز تھا واسکوڈگاما سے تقریباً ساٹھ سال پہلے عبداللزاق کالی کٹ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس شہر میں بہت سے مسلمان بھی بستے ہیں شہر کی دو مسجدوں میں مسلمان نماز جمعہ دا کرتے ہیں کالی کٹ کے امن و انصاف کا اندازہ اس بات سے لگایا سکتا ہے کہ یہاں کے تاجر سمندر پار کے دور دراز ملکوں سے تجارتی مال لاتے ہیں چنگی کے افسر تجارتی مال کی دن رات حفاظت کرتے ہیں کالی کٹ پہنچ کر ہر ملک کے تجارتی جہاز کو پناہ ملتی ہے سولوی صدی کے شروع میں ایک فرانسیسی سیاہ پیرے ویلائل لکھتا ہے کہ ہندوستان بھر میں کالی کٹ سے بہتر کوئی دوسرا مقام نہیں جہاں انسانوں کو اتنا اتمنان نصیب ہے جہاں ہر مذہب اور قوم کے صداقنوں کو پوری پوری شہری اور مذہبی آزادی حاصل ہے سمرکندی اطالوی اور فرانسیسی سیاہوں کے ملتے جلتے بیانوں کی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کالی کٹ بلا شبہ اندوستان کے مغربی ساحل کا ایک بہت بڑا تجارتی شہر تھا جس میں دولتمند تاجروں کی کمی نہیں تھی لیکن اس میں چند ایسے بوکھے انسان بھی بستے تھے جو پورتگیزی ملاؤں کو بسکٹ کھاتا دیکھ کر ان سے ایک ہاتھ بسکٹ کی بھیگ بھی مانگ لیتے تھے اسی حصنا میں کالی کٹ کے جہازی پورتگیزی جہازوں کو کالی کٹ کی بندرگاہ میں لے آئے تھے واسکوڑ اگاما نے اپنے بیڑے پر پہنچ کر پانچ شی دن تک موپلا سوداگروں کا انتظار کیا تھا کہ وہ اس مال کو خرید لیں جسے وہ پورتگاہ سے لائے تھا جب سوداگروں نے پورتگیزی مال خرید لیں زنکار کیا تو واسکوڑ اگاما نے زیمرون سے شکایت کی زیمرون نے اس مال کو خرید کر اسے کالی کٹ کی منڈی میں بھیج دیا واسکوڑ اگاما پورتگال سے ایسا مال لے کر آیا تھا اس کی کالی کٹ میں مانگ نہیں تھی اس نے ایک تونسی عرب کی مدد سے جو ہسپانوی زبان جانتا تھا کالی کٹ کی منڈی کی مانگ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کے ساتھ ہی وہ کالی کٹ کی بندرگاہ سے ایسی اشیا کے نمونے لے گیا جو وہاں کسرت سے بیچی جاتی تھی اس تونسی عرب کو پورتگیزیوں نے موم شیدی نام دے رکھا ہے واسکوڑ اگاما واپس جانا چاہتا تھا کہ زیمرون کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا واسکوڑ اگاما پانچ مالاباریوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا دو سال بعد واسکوڑ اگاما پورتگال پہنچا اس کے تین جہازوں میں سے ایک تباہ ہو چکا تھا اس کے ایک سو ستر ساتھیوں میں سے صرف پچپن زندہ تھے اگر شائروں اور مورخوں کی ان مبالغہ سے بھری ہوئی کہانیوں کو جو واسکو کے اس سفر کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں نکال دیا جائے تب بھی واسکوڑ اگاما کے اس سفر کی دلچسپیوں میں کسی قسم کی کمی واقعہ نہیں ہو سکتے واسکوڑ اگاما کا یہ سفر دنیا کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے ایک ایسا واقعہ جس سے نہ صرف ایک نیا سمندری راستہ دریافت ہوا بلکہ جس نے آگے چل کر قوموں کی معاشی اور سیاسی تجارت کو بدل دیا واسکوڑ اگاما نے جس سمندری راستہ کو تلاش کر لیا تھا اسے جاری رکھنے کے لیے تیرہ جہازوں کا ایک بیڑا تیار کیا گیا نو مارچ پندرہ سو اسویں کو الوریز کبرال کی کمان میں یہ بیڑا ہندوستان کی طرف چل دیا اسی اصنا میں جنوبی ایشیا کی سونے کی کانوں کی اطلاع پر اطلاع پرتگیل میں پہنچ چکی تھی سونے کی ان کانوں کو دریافت کرنا بھی اس بیڑے کے ذمہ تھا راس ورڈے سے ہٹ کر ایک جہاز بیڑے سے الگ ہو گیا ہوا کے رکھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے باقی جہاز اکیا نوز پر پھیل گئے اسی طرح پرتگیزے نے برازیل دریافت کر لیا ایک جہاز کو اس نئی دریافت کی اطلاع دینے کے لیے پرتگال جانا پڑا باقی کے گیارہ جہاز برازیل کے ساحل سے راس امید کی طرف چل دیا راس امید کے قریب چار جہاز ڈوب گئے سات جہاز راس امید کے چکر کٹنے میں کامیاب ہو سکے ان میں سے ایک جہاز مڈگاس کر کے ساحل کی طرف نکل گیا اس جہاز کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بڑی مشکل سے یہ جہاز پرتگال پہنچ سکا سات اگست پندرہ سو کو الوریز کبرال افریقی ساحل سے ہندوستان کی طرف چل پڑا اب اس بیڑے میں صرف چھے جہاز تھے تیرہ ستمبر کو پرتگیزی بیڑا کالی کٹ پہنچ گیا الوریز اور زیمرون کا کئی ہفتوں تک جگڑا ہوتا رہا یہاں تک کہ پرتگال اور مالہ بار میں سمجھوتا ہو گیا اس سمجھوتے کے سبب پرتگیزیوں کو کالی کٹ میں ایک فیکٹری کھولنے اور اپنا پھریرہ لہرانے کی اجازت مل گئی تین مہینوں کے مدت میں پرتگیزی صرف دو جہازوں میں تجارتی مال لات سکے پرتگیزیوں نے زیمرون سے کالی مرچ خریدنے کا اجارہ لے لیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عرب صداگریز جنس کو خرید رہے ہیں تو انہوں نے زیمرون سے شکارت کی زیمرون کا جواب آنے سے پہلے ہی پرتگیزیوں نے عربوں کے ایک جہاز کو جو لنگر ڈالے ہوئے تھا پکڑ لیا پرتگیزیوں کی اس حرکت کی خبر شہر میں پہنچ گئی مالہ باریوں کے ایک حجوم نے پرتگیزی فیکٹری کو لوٹ لیا ستر پرتگیزیوں میں سے آدھے کے قریب مارے گئے اور باقی بڑی مشکل سے جان بجا کر اپنے جہازوں تک پہنچے کہیے کہ زخم پرتگیزیوں کو کالی گٹ کے لوگ نے اپنے ہاں پناہ دی اس وقت تک الوریس کبرال اس ہنگامے کو فیکٹری کا معمولی جھگڑا سمجھ رہا تھا لیکن اگلے دن اس نے غیر ملکی جہازوں کے چھے سو کے قریب کشتی چلانے والوں کو پکڑ کر قتل کروا دیا کئی ایک ملاہوں کو ان کشتیوں میں زندہ جلا دیا گیا الوریس کبرال دو دن تک کالی گٹ پر گھولے برساتا رہا اب پرتگیزیوں کی پوزیشن بہت خراب ہو چکی تھی مونسون شروع ہونے والی تھی پرتگیزیوں کو اندوستان کی کسی دوسری بندرگاہ کا بتا نہیں تھا جب ان کو چین کی بندرگاہ کا علم ہوا تو وہ چوبیس دسمبر کو کالی گٹ سے بھاگ نکلے دنوں میں پرتگیزی نے اپنے سارے جہاز تجارتی مال سے بھر لیے پرتگیزی بیڑا پرتگال کو روانہ ہونے والا تھا کہ الوزیر کبرال کو پتا چلا کہ کالی گٹ کا ایک بیڑا اس پر حملہ کرنے کے لئے چلا رہا ہے کو چین کی پرتگیزی فیکٹری میں تیس پرتگیزی چھوڑ کر الوزیر رات کے اندھیرے میں کو چین سے کھسک گیا پچھے رہنے والے پرتگیزیوں میں سے دو آرتے بار بروسہ بھی تھا جس نے آگے چل کر افریقہ اور مالے بار کی ساحلوں پر ایک کتاب لکھی کنا نور سے ہوتے ہوئے پان جہازوں کو صحیح سلامت لے کر پرتگال جہا پہنچا اسی اصنا میں پرتگیزیوں کا ایک بیڑی ایک تجارتی بیڑا ہندوستان کی طرف چل بڑا تھا جب یہ بیڑا موز نبی پہنچا تو اسے الوزیر کی حالات کا پتہ چلا جوں چنانچہ اس بیڑے نے کالے کر جانے سے گریز کیا واپسی پر اس بیڑے نے سینٹ ہیلینا کو دریافت کیا الوریز کبرال کا یہ سمندری سفر اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ پرتگیزیوں نے کوچن کی بندرگاہ کو دریافت کر لیا تھا پرتگیزوں کے لئے بندرگاہ کالے کرت سے زیادہ مفید تھی پرتگیل کے بادشاہ نے مشرق میں پرتگیزی سلطنت قائم کرنے کے لئے بیس چہازوں کا ایک بیڑا بیس چہازوں کے ایک بیڑے کو واسکوڈیگامہ کی کمان میں فروری پندرہ سو چھے کو ہندوستان روانہ کیا جب یہ بیڑا ہندوستان روانہ کیا جب یہ بیڑا ہندوستان کے ساحل کے قریب پہنچا تو واسکوڈیگامہ کو معلوم ہوا کہ بحیر احمر سے ایک بہت بڑا تجارتی جہاز آ رہا ہے واسکوڈیگامہ نے اس تجارتی جہاز پر حلہ بول دیا جہاز کے کپتان جوہر افندی نے پرتگیزیوں کی بہت منت سماجت کی لیکن انہوں نے ایک نہ مانی سات دن تک جوہر افریدی پرتگیزی بیڑے سے لڑتا رہا پرتگیزیوں نے اس جہاز کے تمام سواروں کو جن میں بچے اور عورتیں بھی تھی قتل کر دیا واسکوڈیگامہ نے کالی کٹ پہنچ کر انتیس اکتوبر پندرہ سو چھے زیمرون سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام موپلوں اور عربوں کو اپنی ریاست سے نکال دے زیمرون نے یہ مطالبہ ماننے سے انگار کیا کیونکہ کالی کٹ ایک مدت سے آزاد بندرگاہ چلی آ رہے تھی زیمرون نے واسکوڈیگامہ سے کہہ دیا کہ اگر انہیں یہ شرط منظور نہیں تو وہ کالی کٹ سے چلے جائیں واسکوڈیگامہ نے چاول لے جانے والے جہازوں کے آٹھ سو ملاہوں کو پکڑ کر ان سب کو قتل کروا دیا ملاہوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے دو دن تک کالی کٹ پر گولے برسائے مالہ باری فوج کے پاس دو توپیں تھی لیکن وہ ٹھیک نشانہ نہیں بان سکتے تھے تیسے دن واسکوڈیگامہ کوچین کی طرف چل دیا واسکو نے کوچین اور کنانور کی پرتگیزی فیکٹوں کو مستحکم کرنے کے بعد جکم ستمبر پندھرہ سو تین کو پرتگال کی راہ لی مالہ بار کے ساحل میں پرتگیزیوں کی تجارتی مفات کے نکرانے کے لیے سودرے کے کمان میں ایک بیڑے کو پیچھے چھوڑ دیا گیا واسکوڈیگامہ کی واپسی کے بعد زیمرون نے کوچین کے راجہ سے کہا کہ وہ پرتگیزیوں کو نکال دے لیکن کوچین نے خالی کٹ کے بات ماننے سے انکار کر دیا زیمرون نے کوچین پر حملہ کر دیا ایڈاپلی کی لڑائی میں زیمرون نے کوچین کی فوج کو شکست دی اس لڑائی میں کوچین کا راجہ نارائن مارا گیا اسی اثنا میں الپوکریک پرتگال سے کمک لے کر پہنچ گیا اس نے کوچین کے راجے اور پرتگیزیوں کو ایک جزیرے کے مندر میں پناہ گزی پایا الپوکریک نے زیمرون کو شکست دے کر اسے کوچین کے ساتھ سمجھتا کرنے پر مجبور گیا الپوکریک تجارتی جہازوں کو لات کر پرتگال چلا گیا لیکن بہت جلد کوچین اور کالکٹ کے تعلقات خراب ہو گئے تھے زیمرون کے بیڑے کے کمانڈر علی خواجن نے کوچین پر حملہ کیا لیکن اس نے شکست کھائی اب پرتگیزی بیڑا کالکٹ کی طرف بڑھا پرتگیزیوں نے کالکٹ پر پھر گھولے برسائے مشرق میں پرتگال کا مفاد اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اب ہر سال نئے بیڑے کی روانگی ناکافی محسوس کی جانے لگے چنانچہ تین سال کے لیے ایک وائسرائے مقرر کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا فرانسکو دا المیدہ ہندوستان میں پرتگالیوں کا پہلا وائسرائے تھا المیدہ ایک بہت بڑے بیڑے اور پندرہ سو سپاہیوں کو لے کر ہندوستان کی طرف چل دیا چونکہ وہ کلوہ انجادیوں کنانور اور کوچین میں پرتگالی کلے بنانا چاہتا تھا اس لیے وہ بہت سے مہماروں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا کلوہ میں ایک کلہ بنانے اور مشرقی افریقہ کے بہت سے ساحلی شہروں کو لوٹنے کے بعد وہ چودہ ستمبر پندرہ سو پانچ کو انجادیوں پہنچا یہاں بھی ایک کلہ کھڑا کرنے کے بعد المیدہ نے کنانور میں بھی ایک کلہ بنوایا اس کلے میں المیدہ کے بیٹے لوریشو کو ایک اطالوی نے بتایا کہ پرتگالیوں کی سمندری سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لئے زیمرون ایک بہت بڑا جنگی بیڑا تیار کر رہا ہے مارچ پندرہ سو چھے کو زیمرون کا یہ بیڑا عبدالرحمن کی کمان میں مالابار کے ساحل سے روانہ ہوا پرتگالیوں سے معمولی لڑائے کے بعد یہ بیڑا کالی کٹ چلا گیا پرتگالیوں کے ان سمندری سرگرمیوں اور پرتگالیوں سمندری لوٹیروں کی لوٹ مارنے لوٹ مارنے مصری بندرگاہوں کی جنگی میں نمائیں کمی کر دی تھی مصر کے ملوک سلطان کانسو نے پرتگالیوں سے لڑنے کے لئے ایک جنگی بیڑا تیار کیا یہ بیڑا میر حاشم کے کمان میں 20 ستمبر 1507 کو دیف پہنچا دیف کے گورنر ملک عیاض نے میر حاشم کی پوری امداد کا وعدہ کیا چنانچہ میر حاشم اور ملک عیاض نے پرتگالیوں کے بیڑے کو شکست دی اس سمندری لڑائی میں پرتگال کے وائسرائے کا بہادر بیٹا لوریشو مارا گیا المیدہ اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لئے کوچین سے چل دیا اسی اسنا میں الوک ریک سکوترہ اور ہرمس سے ہوتا ہوا بہرہند میں داخل ہو چکا تھا ساحلی شہروں کو لوٹتا ہوا المیدہ دیو دیو کا مطلب کہ گجرات کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ کی طرف بڑھا دیو کے پانیوں میں پرتگالیوں اتحادیوں میں پانچ تین فروری پندرہ سو نو کو لڑائی ہوئی اس لڑائی میں اتحادیوں کو شکست ہوئی پرتگالی بیڑا جس طرح لوٹ مار کرتا ہوا آیا تھا اسی طرح لوٹ مار کرتا ہوا کوچین پہنچ گیا یکم دسمبر پندرہ سو نو کو المیدہ کوچین سے پرتگال روانہ ہوا اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ پندرہ سو پانچ کو نکلا تھا اور پندرہ سو نو پرتگال نے وائسرائے کا عہدہ اڑا دیا تھا البوکریک نے مشرق میں پرتگالی سلطنت قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے کالی کٹ پر حملہ کیا لیکن شکست کھائی اس لڑائی میں مالہ باریوں نے پرتگالیوں کے سامانے جنگ پر بھی قبضہ کر لیا اس شکست کے بعد البوکریک نے اپنی قوت کو منظم کرنے کے لئے پرتگال سے فوجی افسروں کو بلا بھیجا اس نے اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لئے موپلا جہازوں کو تجارت کی اجازت دے دی اگلے سال البوکریک نے گوہ پر قبضہ کر لیا پرتگالی ابھی گوہ کی دولت کو لوٹنے میں مصروف تھے کہ اسماعیل عادل شاہ نے گوہ اسماعیل عادل شاہ نے گوہ کر پرتگالیوں سے چھین لیا جب پرتگال سے کمک پہنچ گئی تو البوکریک گوہ پر پھر حملہ کرنے کے لئے کنا نور سے نکلا کپتان رسول خان نے حملہ مقابلہ کیا لیکن شکست کھائے پرتگالیوں نے گوہ پر قابض ہوتے ہی ایک قلعہ ایک ہسپتال اور ایک گرجہ بنا ڈالا اب اس نے ملاقہ پر حلہ بول کر اس پر بھی قبضہ کر لیا فروری پندرہ سو بارہ میں وہ کچین میں تھا اس سال البوکریک کو پرتگال سے جو کمک آئی تھی اس میں پہلی مرتبہ بندوق بھی آئی تھی اب البوکریک نے گوہ کو اپنی راجدانی بنا لیا پرتگالیوں کو بہت جل گوہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا البوکریک کے دربار میں ہرمز، سیام، پیگو، گجرات اور حبشہ کے سفیر دکھائی دینے لگے پندرہ سو پندرہ میں پرتگالیوں نے ہرمز پر بھی قبضہ کر لیا ایک سال پہلے انہوں نے ملاقہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا ہرمز سے واپسی پر البوکریک سولہ نسمبر پندرہ سو پندرہ کو اس جہاز ہی میں مر گیا جو گوہ کے سامنے لنگر ڈالے ہوئے تھا اگلے دن اسے گوہ کے گرجہ میں دفن کر دیا گیا البوکریک اور شاہ پرتگال کے اختلافات کی وجہ سے البوکریک اپنی سرگرمیوں کو تیز نہیں کر سکتا تھا شاہ پرتگال نے البوکریک کی پالیسی کا اس وقت اندازہ لگایا جب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا جب شاہ پرتگال کو البوکریک کی موت کے خبر سنائے گئے تو اس نے کہا کہ جب تک اس کی ہڈیاں وہاں ہیں ہندوستان محفوظ ہے پچاس سال بعد البوکریک کی ناش لزبن پہنچائے گئے البوکریک نے گوہ کو پرتگالیوں کا صدر مقام بنا کر ہندوستان کے ایک قلعے پر قبضہ کر لیا تو آج کے لئے اتنا ہی اس میں ایک دو پرومیننٹ پرتگالی لیڈرز کا یہ آپ کہہ دیں کہ جو جہاز ران ہے ان کا ذکر ہے البوکریک کواسکو ڈگاما کس طریقے سے انہوں نے اپنی سلطنت یہاں پھیلائی کس طریقے سے ہمارے جو یہاں لوکل لیڈرز تھے مالابار اور پھر کوچین اس کے جو اندروں نے اختلافات ہوئے انہوں نے مدد کی کہ بار بار پرتگیزی آتے گئے ان کو اٹیک کرتے گئے ویک کرتے گئے اور ایک طرح سے گوہ اور ہندوستان ایک طریقے سے ان کی سلطنت بن گیا اور ابھی تک کی جو کہانی ہے وہ تقریباً کہ ہندوستان میں پرتگیزی آ چکی ہیں اور ان کا قبضہ جم چکا ہے اب آگے دیکھیں گے کہ ہسٹری کس طرف رخ کرتی ہے ابھی تک کا جو مطالعہ ہے اس میں یہی ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی ہو رہی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں